لاؤگ ڈاؤن کے مصبت اثرات سامنے آگئے لاہور میں کرونا پھیلاؤ کی شدت میں کمی آگئی مصبت کیسز کی شرائع ایک اشاریہ پانچ پیسط رہ گئی مزیرے صحت ڈاکٹر یاسمہ راشد نے تصدیق کر دی کہتی ہیں پنجاب میں کیسز کی تعداد میں کافی حد تک کمی آ چکی پہلی ڈوز میں ایک ہی قسم کی ویکسن لگائی جائے گی شہر کے چھائے لاکھوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافیز ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کے مطابق 29 اپرل کو کرونا مصبت کیسز کی شرائع 28 پیسط تھی 29 مائی کو پوزٹیف کیسز کی شرائع کم ہو کر 3 پیسط رہ گئی مرز کی شدت میں کمی مگر احتیاط لازم ہے لاہور میں کرونا کی وجہ سے مزید 6 مریض دم توڑ گئے شہر میں 257 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز پر کرونا کے 42% مریض رہ گئے آکسیجن بیٹس پر 19% مریض زیرے علاج ہیں کرونا سے بچاؤں کے لیے ویکسنیشن کا عمل بھی تیز 19 سال سے زائد عمر کے افراد کی ریجسٹریشن جاری 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی بھی ووکن ویکسنیشن چھٹی کے روز چہریوں کی بڑی تعداد ویکسنیشن کے لیے ایکسپو سینٹر پہنچی 40 سال سے زائد عمر کے سینکیس ہزار چار سو پتیس پولیس اہلکاروں کو ویکسن لگ چکی ہے اساتذہ اور ایڈیوکیشن سٹاف کے لیے الگ ویکسنیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ ان سی او سی نے منظوری بھی دیتی ہر تحصیل میں ویکسنیشن سینٹر قائم ہوگا مل بھر کے ویکسنیشن سینٹرز میں بھی اساتذہ کے لیے کاؤنٹر مقتص کیا جائے گا ٹیچرز اور ایڈیوکیشن سٹاف کو ووکن ویکسنیشن کی سہولت بھی دیتی گئی نیجی تھیٹرز کے بعد سرکاری تھیٹرز بھی کھولنے کی جواست مل گئی ویکسن سے متعلق آگاہی دینے کے لیے شعبی ستارے بھی پیش پیش ایکسپو سینٹر میں زلہ انتظامیہ کے زیرے احتمام تقریب ہوئی علی زفر، عبرالحق، فیصل قریشری، نبیل زفر سمیت دیگر اداکار شریک ہوئے کاروباری سرگرمیاں بحال رکھنے کے لیے ویکسن بہت ضروری ہے ویکسن سے متعلق کفاہوں کا شہری کا نہ دھریں بچے، بڑے اور بزرگ سب ویکسن لگوائیں اللہ نے الارم بجا دیا اب ہم پر فرض ہے کہ ویکسن لگوائیں اداکاروں کی میڈیا سے گفتگو ڈی سی لاہور کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں بیس سے زائد ویکسینیشن سینٹرز فال ہیں لاہور میں روزانہ ستر فیصد لوگوں کو ویکسن لگانا ٹارڈٹ ہے ویکسن کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے